اسلام علیکم میں ہوں انصار اکرم نیوز ٹائم دبائی یوئی آج میرے جو مہمان ہیں ایکسپور 2020 کی جو سپیشل ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ ہمانی گروپ کے چیئرمن بھی ہیں اور ماشاءاللہ پاکسانی کمیونٹی کا یوئی میں ان کا بول بالا جاتا ہے اور پاکسان بزنس کاؤنسل کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں بھی ان کا نام ہے اور پاکسان کے لیے ایک زبردست ہائپ کریٹ کی وہ بھی ایکسپور 2020 میں پاکسان پویلین میں آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سلام ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آج الحمدللہ یہ آپ لوگ کی محبت ہیں اور اللہ کا کرم شکر خدا کا مستوح حوانی صاحب سب سے پہلے ویلکم کیا جاتا ہے آپ کو انسر اکٹرم کے شو میں ایکسپور 2020 میں اور ایکسپور 2020 جو ہے وہ اٹھارہ سو اکاون میں انگلینڈ سے سٹارٹ ہوئی اور ایک یہ بہت قدیم اور بڑی ایکزیویشن ہے اور اس کو لینا ایک عزاز ہے اور یہ 2020 کا جو عزاز صحابہ اس کی میزوانی جو ہے وہ یوئی کر رہی ہیں اور ہم لوگ ایز پاکسانی امبیسیڈر بھی ہیں اور پاکسان کے علاوہ اس ملک میں رہتے ہو بھی بھی ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے اور کس طرح سے خراج تحسین دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ لوگوں کا سیٹ اپ ہے ایکسپو 2020 جیسا آپ نے بتایا کہ کافی عرصے کافی صدیوں سے حساب چل رہا ہے بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں اس دفعہ ایکسپو ہوا ہے شاید ایکسپو کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا آپ کو پتا ہے پینڈیمک کا آنا کوویٹ پوری دنیا کا بند ہو جانا اور اس کے باوجود یہ ایکسپو بننا ایکسپو کا انقاط کرنا یہ نہیں نورمال یہ ان کا ویجن ان کی انتھک محنت کہ ناممکن چیز کو انہوں نے ممکن کر دکھایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹیو حالات جو تھے جو پیچھے ہم پونے دو سال سے جو ہم گزر رہے ہیں نیگیٹیو حالات میں پوزیٹیو چیز کو دنیا کے سامنے لانا یہی چیزیں جو ہے جنہوں نے ہمیں دبائی میں روک کے رکھا ہوا ہے مجھے یہاں چھبیس سال ہو گئے ہیں دبائی کے اندر اور میں کہتا ہوں کہ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاکستانی قوم ہمارے پاکستانی یہاں پر بستے ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں اور سب سے بڑی برکت کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی کماتا ہے اور اپنے ملک میں چھے آدمی کھاتے ہیں یہ برکت ہے جو اس ملک سے ہمیں ملے ماشاءاللہ جی جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا جس طرح سے یوئی کو آپ نے ایک زبردست جو ہے ان کے انیشیٹر پر خراج تحسین دی اور بنتا بھی یہی ہے جو قومیں اپنے ملک کے ساتھ جو اپنی ریاست کے جو لیڈرز ہوتے ہیں جو اپنی ریاست سے پیار کرتے ہیں تو ایسے انیشیٹر جو ہیں وہ زبردست ہوتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ 190 فلیگز اس ایکسپورٹ 2020 میں لہرا رہے ہیں اور پاکستان کے علاوہ 189 ہیں یہاں پر اور یہ بھی پاکستان کے لیے بڑے حزاز کی بات ہے کہ اس بڑی ایگزیویشن کا پارٹ بنے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ایگزیویشن سے کلچرل اور معاشی سٹیکچر کس طرح سے بہتر ہوں گے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ 190 ممالک کے یہاں پر پاویلینز ہیں اور جیسے ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ پاکستان کا پاویلین ٹاپ فائف کے اندر آیا ہے موس وزیٹنگ پاویلین اور اس سے بہتر یہ کہ جس طریقے سے پاکستان کا پاویلین بنا انتہائی خوبصورت آپ یقین جانے پردیس میں جب ہمارے ملک کے نام کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور ہم پراؤڈلی کہ ہمیں پاکستانی اس وقت جو پاکستان کا دنیا کے اندر جو نیگٹیب ایمیج ہے اس طرح کے کلچر شو میں حصہ لینا پاکستان کے ایمیج کو دکھانا یہ ایک بہت پاویلین چیز ہے اور جس طریقے سے پاکستان پاویلین بنا اس میں شروع میں جو ہریٹیج دکھایا گیا پاکستان کا کرتے کرتے اپورچونیٹیز ٹوریزم وغیرہ سے جاتے ہوئے تک ہم پاکستانی کلچر کو دکھایا تو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایک انتہائی امن پسند قوم ہے پاکستان مادنیات سے مالا مال ہے پاکستان محبت بکھیرنے والا ہے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہوں گا دنیا کو کہ پاکستان آئیے پاکستان کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بالخصوص وہ آئیں آپ کو گرم جوشی کے ساتھ سب کو ویلکم کیا جائے گا انشاءاللہ اور یہ بہت بڑا میں بھی مصور بھائی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے اپنے کلچر کو یہ سمجھے کہ پوری دنیا کے سامنے ہمیں پہلی دفعہ موقع ملے اپنے کلچر کو بھی پرزنٹ کرنے کا اور ایزے پاکستان ہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ پرچار کرنا چاہیں وہ کریں اور پاکستان کو ایک پور امن اور ٹورسٹ پلیس جو ہے وہ ڈکلیر کریں اس میں بزنس کمیونٹی کیلئے کیا اپرچونٹیز ہیں دیکھیں سب سے پہلے جب یہ پاویلین بننا شروع ہوا تو ہماری کافی ساری میٹنگز رہی تھی منسٹر آف کومرس کے ساتھ ایم بے سیز کے ساتھ جو یہاں پہ جو ایکسپو کی ٹیم ہے پاکستان بزنس کانسل ان کے ساتھ قدم با قدم چلتا گیا ہم نے اپنی رائے بھی دی ہمارے جو پریسیڈنٹ احمیش شیخانی صاحب ان کے بڑے اچھے انیشیٹیوز رہے ہیں ہمارے دیگر ڈائریکٹر نے سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس ایکسپو کو پورا تعاون دیا اس ایکسپو میں اب جیسے اس وقت بلوچستان کا مند چل رہا ہے اگلا مہینہ پنجاب کا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے صوبے بھی بڑا ایکٹیولی پارٹ کر رہے ہیں یہاں پر آج ہماری میٹنگ ہے پنجاب ٹوریزم بورڈ کے ساتھ تین یا چار دن پہلے پنجاب انویسمنٹ بورڈ آئے تھے تو پاکستان بزنس کانسل ان سب کو ویلکم کر رہا ہے اور ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ رہے ہیں جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں تو پاکستان کا ایکسپورٹ بھی بڑھے پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو انٹرینشن مارکٹ میں ایک قدم رکھنے کا موقع ملے پاکستان پاویلین پر بات کرتے ہیں آپ نے سفردست انیشیٹیو لے لیا اور یہ پہلا آپ کے نام جو ہے وہ احزاز ہے آپ نے پاکستان کلچر تو پرزنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے پاکستان کے آرٹسٹوں کو وہاں لا کے پرفارم کروا دیا جی الحمدللہ یہ سر بینگا پاکستانی آئیم آ پراؤڈ آئیم آ پارٹ آف پاکستان پاویلین بلکہ ہم سب پارٹ ہیں پاکستان پاویلین کے تو جو اچھا انیشیٹ ہے وہ ہمیں لینا چاہیے ہم نے نا صرف سیلیبریٹیز کو یہ تمام سیلیبریٹیز وہ ہیں جو اس وقت اپنے ایک نئے قدم کی طرف عملی قدم کی طرف ایک اور آگے بڑھے انہوں نے اپنا ایک الگ نیا وینچر شروع کیا اور اپنی بزنس کے اندر بھی انہوں نے قدم رکھا ہے تو وی سیڈ دیکھ دیکھ دیس ایس ای موڈرن ٹیلینٹ آف پاکستان تو یہ جو چھے سیلیبریٹیز اس وقت تھے وسیم بادامی فخر عالم اجاز اسلام آئیشہ عمر نادیہ حسین و شفاعت یہ سب اسکن کیر پروڈک پروڈک میں اپنے اپنے برینڈ انہوں نے لانچ کیے تو ہم نے انہیں ایک پلیٹ فارم دیا کہ وہ آئیں اپنے اپنے پروڈک کو انٹرنیشن مارکٹ میں لانچ کریں اور ایک اور جیسے اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ کامیاب ہیں تو اس فیلڈ میں بھی قدم رکھتے ہوئے یہ کامیاب ہے اور مجھے یہ بتاتے ہیں بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ ہمارے جتنے پاکستانی ہیں موجود ہیں انہوں نے بہت محبتیں دکھائی آپ نے دیکھا ہوگا ساڑھے پانچ چھے بے سے بیچارے ویٹ کر رہے تھے اور انٹ تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے اور انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ اپنی محبتیں دکھائی اور جس طرح سے یہ تمام آرٹس نے جو دل دل پاکستان گیا اس پہ تو ہے تو ہمارا انتم ہے ہمیں موٹیویشنل کچھ کرنا ہو تو یہ گنگنا دیتے ہیں کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے جن کی آنکھیں بھرائی تھی تو پردیس میں جب اس ٹائپ کے جب چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ایز ای ہیومن ایز ای پاکستانی کیونکہ وہاں پہ جب دیار غیر میں جہاں پہ میں نے بتایا کہ وہاں نائنٹی کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر پاکستان کا دل دل پاکستان گنگنایا جائے گا تو یہ اٹریکشنز بھی ہیں اور لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے سر دنیا نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان ایک منظم قوم کی طرح وہاں پہ کڑی ہوئی تھی اپریشیٹ کر رہی تھی پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں اس دن ایک سو نوے ممالک میں سے ایک ون ایٹی نائن ممالک ایک طرف تھا اور پاکستان ایک طرف تھا اور جس طریقے سے دیگر ممالک نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا یہاں کے میڈیاز نے اس کو کور کیا it's an honor for us انشاءاللہ اور ضرور رہے گا الوی صاحب کا دورہ کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھوں گا میں نے احمد شخانی صاحب سے بھی پوچھا کیونکہ وہ پاکستان بزنس کانسل کو لیڈ کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ اس کے ایک اہم رکن ہیں بورڈ ڈریکٹر میں بھی آپ کا نام ہے تو پاکستان جو ہے پریزڈنٹ جناب ڈاکٹر عرف الوی صاحب کا جو دورہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بہت اپریشیبل چیز ہے کہ پریزڈنٹ آف پاکستان himself came to Dubai انہوں نے نہ صرف یہاں کا افتتہ کیا بلکہ تمام بزنس کومنیٹی سے ملاقات کی اتنا ہیکٹک شیڈیول تھا مطلب ان کا بریکفاسٹ کئی اور ہو رہا تھا لنچ کئی اور کر رہے تھا ہائی ٹی کئی اور تھا دینر کئی اور تھا اس میں جو سٹیٹ بینک کا روشن ڈیجیٹل کا بھی پروگرام رہا ہمارے لئے ایک بہت اپریشیبل چیز ہے اور اس ٹائپ کے اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے پریسیڈنٹ صاحب یا ہمارے منسٹر صاحب جو ہماری لیڈرز ہیں وہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو پاکستانی کومنیٹی اتنی اپریشییٹ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اور آگے لے کر جائے گی تو مستقبل میں بھی اس ٹائپ کے دورے بھی ہونے چاہیے عوام کے ساتھ بزنس کومنیٹی کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات بھی ہونی چاہیے کیونکہ ایڈ ڈی اینڈ آف دے دے یہ جو بزنس کومنیٹی یہاں پر ہے یہ پاکستان کو ہی ریپریزنٹ کر رہی ہے شیور مستقبل حوانے صاحب یہ میرے ایک ذہن میں ایک سوال آیا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو ہائی باڈی آ رہی ہیں جیسے منیسٹرز ہیں ہمارے جو چین منیسٹرز ہیں یہاں پریزڈنٹ ہیں اگر وہ وزٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں یہاں پر جن کے کنٹریز میں ہم نہیں جا پاتے یا ان کے ساتھ ہمارا سفارتی جو ہے وہ تعلقات اتنے مضبوط نہیں ہیں تو کیا ہمیں نہیں یہ ہٹ کے تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر جب آئی گئے ہیں تو بجائے کہ ہم پاکستان پاویلین تک محدود رہے ہیں ہم کیوں نہ دوسرے پاویلین میں جا کے بھی ان تمام چیزوں کو ایک اچھا جو ہے وہ ایک ریلیشن بلٹ کیا جائے دیکھیں ابھی نو اکٹوبر کو یہ پاویلین جو ہے انوگریٹ ہوا ہے تو یہ چھے منٹ تک چلے گا اور جیسے سے ہمیں انفرمیشن مل رہی یہ کنٹینیو پاکستان کے منسٹرز اور ہائی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے کی دنوں میں یہ چیزیں بھی ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی بڑھیں گے بزنس انوائرمنٹس بھی آئے گا کیونکہ پاکستان بزنس کانسل نے بھی جو اپنا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی جو اپنے پروگرامز کرنے یہ جو فرائیڈے کا بھی جو ایونٹ تھا اس میں پاکستان بزنس کانسل بلکل شامل تھی ہمارے ساتھ پاکستان کانسلیٹ نے بھی بہت ساتھ دیا دیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہماری پاکستان بزنس کانسل ہو پاکستان ایم بیسی ہو پاکستان کانسلیٹ ہو سب ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے انٹرنیشنلی پوزیٹیو میسیج کے ساتھ ساتھ ہمارے ریلیشن دیگر ممالک کے ساتھ بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے انشاءاللہ کیونکہ دنیا دیجٹل ہو گئی ہے تو اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں بڑا مزہ آر آپ سے باتیں کرنے کا اور آپ تو بڑا نالج بھی رکھتے ہیں اور مجھے جب جس کے ساتھ زیادہ مزہ آنا شروع ہو جاتا تو میں ہونے بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بہت مزہ آرہا ہے اچھا اب مجھے ابھی ایک چیز بتائیں کیونکہ آپ نے اپریشیٹ بھی کیا یوئی کی گورنمنٹ کو کوورٹ ایک بہت بڑا چیلنج اور اس کے بعد اتنا کامیاب قسم کا جو ہے وہ جو ایونٹ ہے جو دنیا کا جو پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی تھی یہاں پر کہ یہ کیا کریں گے لیکن اوٹسٹینڈنگ سرمنی اور آج وہاں بیٹھے ہوئے جہاں سرمنی اور کیسا لگ رہا ہے وہ محول اور ان کی سرمنی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپریس کروں جس طریقے سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یو ای کے جو لیڈرز ہیں وہ جس طریقے سے ہمبلی کام کرتے ہیں میں نے ہائنیس شیخ محمد بن راشد کو یہاں پہ سائیکل سے ٹور کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو جب آپ کا لیڈر آپ کے آگے ہوگا وہ خود ہمبلی اس کو وزٹ کر رہا ہوگا وہ خود جب اس میں انٹریسٹ لے رہا ہوگا تو سر اس ٹائپ کے جو ہے وہ ریزلٹس آئیں گے آپ کے پاس ہم یہاں پہ انٹرنیشنل لائف گزار رہے ہیں ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی ایسی لائف گزاریں ایسی اٹریکشنز عوام کے ساتھ ہونی چاہیے پاکستان پچھلے پینتیس سال سے بہت سخت حالات سے گزرا ہم نے ٹیرزم سے بھی لڑے دیگر مسائل معاشی مسائل تو ہمارے پاس کافی سارے ایکسپارٹریٹس بھی آ کر جو رکے تھے جن کو ہم نے انٹرٹین کیا پڑا سی ممالک سے ان کا خیال رکھا اتنے سالوں تک اس میں بھی ہمیں کافی تکالیف آئی تو انگلیش میں کہا ہوتا ہے کہ روم وز نوٹ بلڈ ان اے ڈے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الحمدللہ اب ہماری جو وہ دور ہے وہ آن ڈا رائٹ پاتھ ہے تو انشاءاللہ دے ڈے ویل کم کہ پاکستان بھی اس ٹائپ کے ایونٹ کرے گا انشاءاللہ اور ہیمانی گروپ کچھ اور پاکستان پاویلین کے توسط سے ایکسپو میں رونک لگائیں جی ہاں انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے کہ فیبری میں یہاں پہ گل فوڈ ہے جہاں پر چار ہزار سے زیادہ جو ہے وہ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اور تقریباً ڈیر سے دو لاکھ سے زیادہ وزیٹرز ہوتے ہیں اور ہماری ہیمانی گروپ اس وقت جو الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ اس وقت چوراسی ممالک میں ہم موجود ہیں میڈین پاکستان کو لے کر گئے ہیں تو وہ جو فیبری میں جو ہے وہ تقریباً ہمارے پینتالیس سے پچاس ممالک کے جو ڈیسٹریبیٹرز ہیں وہ یہاں آتے ہیں تو ہمارا پورا پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم انہیں پاکستان پاویلین بھی لائیں گے یہاں پہ ایک ایونٹ بھی کریں گے اور ایک اور پاکستان کا مضبط پہلو ہم انہیں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ لا تلق ہے اور سوری اس سے پہلے صدر صاحب کا جو یہاں پہ روشن اپنا گھر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پھر آپ کو میں وہ میسج کی طرف لے کے چلوں گا دیکھیں ایک بہت اچھا انیشیٹ ہے حکومت کی طرف سے یہ جو اس طریقے کے انیشیٹ سے جو الیگل چینل سے جو پیسے ہمارے ملک میں جاتے تھے جس سے ہمیں نقصان ہوتا تھا پاکستان کے ذرے مبادلہ کو نقصان ہوتا تھا انہوں نے اس کو کور کیا نہ صرف اس کو کور کیا بلکہ لوگوں کو اتنا انکریج کیا کہ لوگ اب زادہ زادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلینز اف ڈالرز جو ہے اس وقت پاکستان میں جائے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت یہ حالات ہیں کہ روشن ڈیجیٹل ایک آنٹ میں ڈیلی کا ایک ہزار ایک آنٹ پلس کھلتا ہے ڈیلی ڈیلی کا یہ میں نے جو ڈاکٹر رضا باکر جو گورنر سٹیٹ بینک ہے ان سے جب میری ون ٹو ون میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت ڈیلی کا ایک ہزار پلس ایک آنٹ کھل رہا ہے تو یہ دن میرے خواہد سے دور نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت اور زیادہ سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے وی آ پاسنگ تھو ٹف ٹائم بٹ انشاءاللہ وہ دور بھی تکلیف کا گزر جائے گا تو پھر اس کے بعد جو روشن اپنا گھر اس میں گورنر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنا گھر لیں اور اگر آپ اوورسیس پاکستانی ہیں ظاہر ہے آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں تو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں آپ نے جو بھی اس کے اندر بائی سیل کی اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر بھی نہیں آتے ہیں تو یہ سارے اچھے انیشیئیٹ ہیں جو اس وقت حکومت لے رہی ہے تو بینگا پاکستانی اب ہمارا فرض رہتا ہے کہ ہم ہماری حکومت کے ساتھ کیا کوپریٹ کر رہے ہیں اور شور ہونا بھی چاہیے جتنا کلین آپ نے بتایا ہے یہ سارا ایک کام آدمی کی بھی اچھی ایک بہترین رسائی ہے اور یہ بہت سارے مسائل تھے ہمارے گورنر صاحب آئے تھے اور چیف جیسٹس آف ہائی کورٹ بھی آئے تھے اور ایف پی آر کے ڈریکٹر شواق صاحب بھی آئے تھے تو یہ بہت سارے جب کھلی کچہری لگی تو بہت سارے مسائل تھے ایک آورسیز کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہاں پر صرف کی اور اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو ان کو اپنا گھر بھی نصیب نہیں ہوتا بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا اور نیوز ٹائم کے لیے کچھ کہہ دیں نیوز ٹائم کے ویورز کے لیے کچھ کہہ دیں اور وہ لوگ جن کی رسائی نہیں ہے یہاں تک ان کو ایکسپو کے لیے کس طرح سے انوائٹ کریں گے سب سے پہلے میرا پہلی بار آپ کے ساتھ انٹریکشن واہ ونٹو ون مجھے بہت اچھا لگا میں سمجھتا ہوں کہ ایٹس این آنر جس طرح سے آپ کا سیٹ اپ ہے آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں پاکستان کو اجاگر کر رہے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور جہاں تک ہمارے ویورز ہیں میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو پاکستان نے کیا دیا آپ یہ کہیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کہا یہ ملک ہمارا ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے خدارہ اس نعمت کا خیال رکھیں اور میں آپ کو ہماری ینگ ٹیلینٹس کے لیے میں کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو بڑا بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے چھوٹا بننا پڑے گا آپ چھوٹے بنیں گے اور خاموشی سے کام کرتے جائیں کامیہ بھی شور مچائی گی آپ یہ الفاظ میں نے لکھیں آپ خاموشی سے کام کریں کامیہ بھی آپ کا شور مچائی گی محنت کرنا ہمارا کام ہے ریزلٹ اس ذات پاک پر چھوڑ دیں وہ رحیم ہے کریم ہے اور آپ یقین مانے وہ دیکھ رہا ہے آپ کو انشاءاللہ وہ دیکھ رہا ہے تینکیو سو مچ آپ نے انسل اکم کو ٹائم دیا نیوز ٹائم کو ٹائم دیا اور اگین تھینکس بہت بہت شکریہ آپ لوگا یہ میرے ساتھ تھے مصطفیہ حمانی صاحبہ اور حمانی گروپ کے چیئرمن آج ان سے میں نے بات کی ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی پر پاکستان پاویلین پر اگر ہم ایسی پرسنیلٹیز کو آپ کے سامنے لے کریں گے ان کی ایکسپیرینسز اور ان کا جو نالج ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تو ضرور ہماری بہترین جو سوچ ہے وہ ڈیویلپ ہوگی اور ہماری قوم کے لیے یہ بہت بڑا ایک سیکھ کا عمل ہوگا انصر اکرم ایسی خوبصورت پرسنیلٹی کو لاتا رہے گا ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے پیویلین پاکستان کے پرچم کو پرچار کرتا رہے گا اور میرا ساتھ دیں نیوز ٹائم ایڈی ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر آپ پلیز کلک کریں اس سے آپ کو ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی اور ایسی خوبصورت شخصیات بھی لیں گی خدا حافظ موسیقی